ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سانس ٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم انڈریسٹری کے کلاسک ٹائم کے داریکٹر راجہ نیواتھی کی ایزا داریکٹر ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویور راجہ نیواتھی کی ایزا داریکٹر ڈیبیو مووی تھی جو کہ جون انیس سو تریپن کو ریلیز ہوئی تھی راجہ نیواتھی نے انڈین فلم انڈریسٹری میں کتنی موویز ڈاریکٹ کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلی ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انڈرو کے بعد تو ویورز راجہ نیواتھی کی بولیوڈ فلم انڈریسٹری کے لیے ڈیبیو مووی تھی آہ فلم کی لیڈ کاس میں راج کپو نرگیس پران مکیش لیلا مشٹرہ شامل سے یہ فلم بارہ جون انیس سو تریپن کو ریلیز ہوئی تھی آہ ایک رومینٹک ڈراما میزیکل مووی تھی جسے ایم ڈیوی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے پچیس سے تیس لاکھ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں اردیس لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کی ورڈ ورڈ کلیکشن میں پچھتر لاکھ اور باکس آفیس پر آہ کو ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا راجہ نیواتھی کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی بسند بہار فلم کی لیڈ کاس میں بھارت بوشن، نیمی، کم کم اور کے اے سپریم شامل تھے یہ فلم سات دسمبر انیس سو چھپن کو ریلیز ہوئی تھی بسند بہار بھی ایک رومانٹک ڈراما میوزیکل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.3 سٹار دیے گئے تھے باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا راجہ نیواتھی کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی سوہنی ماہیوال فلم کی لیڈ کاس میں بھارت بوشن، نیمی، اوم پرکاش، موکری، اچالا سجدیو اور ایم کمار شامل تھے یہ فلم ایک 30 اکتوبر 1958 کو ریلیز ہوئی تھی سونی ماہیوال ایک میوزیکل رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے گئے باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی راجہ نیواتھی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی گمنام فلم کی لیڈ کاس میں منوش کمار، نندہ، پران، ہیلن، محمود شامل تھے یہ فلم 24 دسمبر 1965 کو ریلیز ہوئی تھی گمنام ایک میسٹری دراما تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے پچپن لاکھ کے بجیٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ 30 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ پیٹ کلیکشن میں دو کروڑ 50 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا راجہ نیواتھی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی پتھر کے سنم فلم کی لیڈ کاس میں منوچ کمار وحیدہ رحمان ٹران ممتاز بیگم آرونہ ایرانی شامل تھے یہ فلم 1967 کو ریلیز ہوئی تھی پتھر کے سنم ایک ایک ایکشن میزیکل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.7 سٹار دیے گئے پچاس لاکھ کے بجیٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں دو کروڑ 95 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیڈ فلم کرا دیا گیا راجہ نواتھے کی ڈریکشن میں بننے والی مووی بھائی بھائی فلم کی لیڈ کاس میں سنیل در آشا پارے محمود پران آرونہ ایرانی شامل تھے یہ فلم 1970 کو ریلیز ہوئی تھی بھائی بھائی ایک ایک ایکشن فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.9 سٹار دیے گئے 65 لاکھ کے بجیٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بھائی کلیکشن میں دو کروڑ پندرہ لاکھ اور باکس آفیس پر بھائی بھائی ایک آب آو ایوریز مووی ثابت ہوئی راجہ نواتھے کی ڈریکشن میں بننے والی مووی من چلی فلم کی لیڈ کاس میں سنجیف کمار لینہ چندروارکار نازیما کرشنا کاند اور نیروپار آئی شامل تھے یہ فلم 1973 کو ریلیز ہوئی تھی من چلی ایک کومیڈی میزیکل رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.5 سٹار دیے گئے تھے 65 لاکھ کے بجیٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 92 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں ایک کروڑ اسی لاکھ اور باکس آفیس پر من چلی ایک آب آو ایوریز مووی ثابت ہوئی راجہ نواتھے اور کل جیت پول کی ڈریکشن میں بننے والی مووی دو شکاری فلم کی لیڈ کاس میں وینوت خنہ، ریکھا، بسوہ جیت پدما خنہ، امجد خان شامل تھے یہ فلم 1989 کو رلیز ہوئی تھی دو شکاری ایک ایک آکشن مووی تھی جسے باکس آفیس پر ایک آیوریز مووی قرار دیا گیا اور یہی ایزا ڈاریکٹر راجہ نواتھے کی کریئر کی آخری فلم بھی ثابت ہوئی تو ایور راجہ نواتھے نے ایزا ڈاریکٹر آٹھ موویز کو ڈاریک کیا جن میں سن ان کی تین موویز ہے دو موویز آباو ایوریج دو ایوریج رہی اور ان کے کریئر میں صرف ایک مووی فلاپ رہی ہے تو اس حساب سے ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بنتا ہے 87.50% تو ایور یہ تھی راجہ نواتھے کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایزا ڈاریکٹر راجہ نواتھے کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولئے گا تو فرین نیتا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ہی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملدی رہیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت پہنچ ہوگی